کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی گئے دنوں میں بہت باک کمال تھے ہم بھی ہماری کھوج میں رہتی تھی تدلیاں اکثر کی اپنے شہر کا حسن جمال تھے ہم بھی زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر تمہارے ہجر میں کتنے نڈالتے ہم بھی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے نوویل ہے آپی حیات آج کی قسط کے ساتھ حاضر ہوں چلے جی آجائیں آگے بڑھتے ہیں سالار ایک ہفتے بعد واپس کانگو چلا گیا تھا اور امامہ اسلام آباد سے لاہور سالار کے ساتھ آئی تھی وہاں سے واپس اسلام آباد آنے پر امامہ اور بچوں کو سکندر اور طیبہ کے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کو ملا تھا اور اس کے جانے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا جب سکندر نے بڑے غور خوص کے بعد اس کو حاشم موبین کے بارے میں بتایا تھا وہ مجھ سے کئی دفعہ ملنے آئے ہیں تمہارا نمبر لینے کے لیے لیکن میں اتنی حمد اپنے اندر نہیں کر پایا تھا کہ تمہارا اور ان کا رابطہ کرواتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پھر پریشان ہو سکندر اسمان اس سے کہہ رہے تھے لیکن مجھے لگا میں نے بہت زیادتی کر دی تمہارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اگر ان کی خواہش پوری نہ کرو وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا سکندر نے دھیمے لہچے میں اس سے کہا اس کے حلق میں جیسے بھندہ لگا تھا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا لیکن اسے تو یہ بھولی گیا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں زندگی کے سولہ سترہ سال ان کے بغیر گزارے اور ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ آج بھی ان سے محبت کرتی تھی اور آج بھی ان کے لیے جذباتی تھی لیکن پچھلے چند سالوں نے سب بدل دیا تھا اب ملنے کا فائدہ نہیں ہے سکندر کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ ان سے ملنے سے انکار کر رہی تھی وہ تو صرف اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منتیں کرتی رہی تھی انکار تو ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتا تھا ماں باپ کے بارے میں ہم فائدے اور نقصان نہیں سوچتے صرف حق اور فرد سوچتے ہیں انہوں نے اس بار بھی ٹھیک کہا تھا پاپا میں اب اس متعلق بات نہیں کر سکتی میرے بچے ہیں اب میں اپنی ذہنیں الجنے ان تک منتقل نہیں کرنا چاہتی میں بہت خوش اور پرسگون ہوں اپنی زندگی میں بس ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں کسی لانت ملامت کا پوجھ نہیں اٹھا سکتی اب کسی معافی تلافی کی ضرورت بھی نہیں رہی اب بس جو گزر گیا وہ گزر گیا میں واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کا پرسنا شروع ہو گئی تھی امامہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں وہ جامد ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا رد عمل دے خوش ہو وہ خوش تھی رو پڑے وہ پہلے ہی رو رہی تھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ ہمیشہ کرتی رہی تھی وہ مسلمان نہ ہوتے تب بھی میں تم سے کہتا کہ ان سے مل لو بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دینا چاہتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے سکندر نے انہیں سمجھایا تھا وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بے خبر تھے سوال مافی کا تو نہیں تھا وہ تو بس ان کا سامنا اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے بے حد مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا اس نے سکندر اسمان سے بحث نہیں کی وہ اگلے دن ہاشی موبین سے ملنے پر تیار ہو گئے لیکن وہ اس رات سو نہ سکی تھی وہ اگلے سبحر ان کے گھار آئے تھے وہ کمرے میں آئی تو باپ پر پہلی نظر پڑتے ہی روئی اور نہ ہی رونے کا دہیا کیے ہوئے تھی وہ بے حد صعیف لگ رہے تھے یہ تن تنانی والا وہ وجود نہیں تھا جس سے وہ ساری زندگی ڈڑتی رہی تھی ہاشی موبین نے انہیں گلے لگایا وہ نم آنکھوں سے بڑے ہنسلے سے ان سے مل کر الگ ہوئی تھی پہلے کی طرح ان سے لپٹی نہیں رہی تھی اور پھر وہ آمنے سامنے سوفوں پر پیٹ گئے کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہ دونوں تھے اور طویل اور گہری خاموشی پھر اس خاموشی کو ہاشی موبین کی ہچکیوں اور سسکیوں نے توڑا وہ اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے امامہ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی وہ بھی بے آواز روتی رہی اس کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو اس کی ٹھوڑی سے ٹپکتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے وقت واقعی بڑا ظالم ہوتا ہے مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا میں نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے آپ پر اپنے خاندان پر پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ سب کچھ ہاشی موبین روتے ہوئے اطراف کر رہے تھے اور امامہ کو یاد آ گیا تھا انہوں نے ایک بار اس سے کہا تھا جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی وہ اس پر بہت بچتائے گی ایک وقت آئے گا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ واپس پلٹ کر ان سے معافی مانگنے آئے گی اور تب وہ اسے معاف نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے امامہ مجھے تمہاری بدعا لگ گئی ہے ہاشی موبین نے روتے ہوئے کہا مجھے بدعا کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ابو اور آپ کے لئے کیا کسی کے لئے بھی نہیں اس نے بلاخر ہاشی موبین سے کہا آپ نے دیر سے کیا لیکن صحیح اور اچھا فیصلہ کیا یہ ایک جملہ کہتے ہوئے امامہ کو بے حد تکلیف ہوئی تھی اسے وسیم یاد آیا تھا اسے اپنا فوق خاندان یاد آیا تھا جو سارا غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی رہنے والا تھا واپس تو یا وہ پلٹی تھی یا ہاشی موبین تمہارا سامنا کرنے کی حمد نہیں تھی مجھ میں بہت وقت لگا دیا میں نے تمہارے سامنے آنے میں لیکن بس معافی مانگنا چاہتا تھا اور تمہاری ایک امانت تھی میرے پاس مرنے سے پہلے تمہیں دینا چاہتا تھا وہ اب اپنے ساتھ لائے ہوئے بیک سے ایک لفافہ نکال کر اسے دے رہے تھے یہ کیا ہے اس نے لفافہ تھامے بغیر ان سے پوچھا جائے داد میں تمہارا حصہ اسے حصے کیلئے تمہارے بھائیوں کو خفا کر دیا میں نے وہ یہ بھی لینا چاہتے تھے مجھ سے لیکن میں تمہارے چیز انہیں نہیں دے سکتا تھا ساری عمر تمہیں کچھ نہیں دے سکا کچھ تو دینا چاہتا تھا نا تمہیں مرنے سے پہلے وہ ان کی بات پر رو پڑی ابو اس کے ضرورت نہیں تھی مجھے میں اسے لے کر کیا کروں گی اگر میرے بھائیوں کو میرا حصہ دینے سے ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے تو انہیں دے دیں حاشم مبیر نے بے حد مایوسی سے نفی میں سر ہی لیا میں اب ان کے لیے غیر مسلم ہوں امامہ وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینک چکے ہیں جیسے کبھی میں نے تمہیں نکالا تھا وہ شکست خورتہ انداز میں کہہ رہے تھے پھر آپ میرا حصہ بیچ کر اپنے لیے کوئی گھر لے لیں کوئی جگہ میرے پاس اب سب کچھ ہے امامہ نے وہ لفافا پکڑ کر ان کے بیگ میں واپس رکھ دیا تم نے مجھے معاف نہیں کیا انہوں نے رنجیت کی سے کہا میں آپ کو معاف کرنے والی کون ہوتیوں ابو یہ فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ نے کرنا ہے میں صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے بڑی معافی تو وہاں سے آنے چاہیے وہ سر چکائے بیٹھے رہے پھر انہوں نے کہا تم ہم سے ملتی رہوگی عجیب آس اور حسرت تھی امامہ نے سر ہی لا دیا ماں باپ کا یہ حال اسے دل گرفتہ کی ہوئے تھا ہاشی مبین کے چہرے پر اس ملاقات کے دوران پہلی بار مسکرہ ہٹائی تھی میں جائداد کا یہ حصہ تمہارے بچوں کے نام کر دیتا ہوں امامہ ابو میں آپ کی جائداد اور روپے پیسے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی میں لوں گی بھی تو سالار واپس کر دے گا اس نے ہاشیم سے دو ٹوک انداز میں کہا ہاشیم مبین کچھ دیر بیٹھے رہے پھر اسے ساتھ لے کر اس کی ماں سے ملوانے لے گئے سکندر اور ان کی بیوی بھی ساتھ گئے تھے وہ ایک اور جذباتی ملاقات تھی تم اب بہت بہادر ہو گئی ہو اس رات سالار نے اس سے کہا اس نے اپنے اس دن کی روتات سنائی تھی اسے فون پر کیسے وہ اس کے تفسرے پر حیران ہوئی تم آج ایک بار بھی نہیں روئی مجھے اپنے پیرنٹ سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ چپ رہے پھر اس نے سالار سے کہا آج ایک اور بوجھ میرے کندوں اور دل سے ہٹ گیا ہے بہت دیر سے ہی سہی لیکن اللہ تعالی نے گمراہی سے نکال لیا ہے میرے ماں باپ کو دعائیں قبول ہوتی ہیں سالار دیر سے ہی سہی لیکن قبول ہو جاتی ہیں امامہ کے لہجے میں عجیب تمانیت تھی جو ہزاروں میل دور بیٹھے سالار نے محسوس کی تھی تمہاری ہو جاتی ہیں اس نے مت دھم آواز میں امامہ سے کہا کیا تمہاری نہیں ہوتی اس نے جوابن پوچھا میری بھی ہوتی ہیں لیکن تمہاری زیادہ ہوتی ہیں وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ امامہ نے جوابن کہا وہ ہس پڑا تم میرے پیرنٹس کو اولڈ ہوم سے نکال کر انہیں کوئی گھر لے دو ان کے پاس میری جائدات کا جو حصہ ہے اسے بیچ کر بے شک چھوٹا گھر ہو لیکن میں انہیں اولڈ ہوم میں نہیں دیکھ سکتی میں پاپا سے کہہ دوں گا وہ کر دیں گے یہ کام ان کا خیال بھی رکھیں گے تم اسلام آباد میں مستقل رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو امامہ تم اور بچے وہاں امامہ نے اس کی بات کار دی میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں اور اسی تاریخ کو واپس آ رہی ہوں سی آئی اے نے سالار سکندر کی اس سرگرمی کو صرف مانیٹر اور ریکارڈ نہیں کیا تھا اس ملاقات میں شامل پانچ افراد کو بھی اپنے وانچ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اگلے آنے والے مہینوں میں سالار سکندر اور ان پانچ افراد کے بہت سارے تفرید دورے ہوتے رہے تھے لیکن اب سی آئی اے صرف سالار سکندر کی نہیں ان پانچ افراد کی نقل و حرکت کو بھی مانیٹر کر رہی تھی وہ پانچ افراد سالار سے صرف چند ماہ ملتے رہے پھر اس کے بعد ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ پانچ افراد اب آپس میں نہیں مل رہے تھے لیکن انفرادی طور پر اسی طرح ملاقاتیں کر رہے تھے وہ ایک اسلامی مالیاتی سسٹم پر کام کر رہے تھے اور یہ بات سی آئی اے جانتی تھی لیکن اس نظام کی شکل کیا تھی وہ اسے بوجھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اور اس کی وجہ صرف ایک تھی ایک پزل کی طرح اس نظام سے منسلک ہونے والے سب افراد کے پاس اس کا ایک ایک ٹکڑا تھا اور وہ اس ٹکڑے کو اچھی طرح جانتا تھا اور سمجھتا تھا لیکن وہ ٹکڑا اس تصویر میں کہاں لگنا تھا یہ صرف ایک شخص جانتا تھا سالار سکندر ممی ہمیں کب پڑا ہوگا اس دن جبریل نے اپنی آرٹ بک میں کچھ بناتے ہوئے امامہ سے پوچھا بڑا تو ہو گیا ہے امامہ نے اس کے سوال اور انداز پر غور کیے بغیر کہا تو پھر روتا کیوں ہے امامہ بچارگی سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ رہی تھی آپ اس سے پوچھیں اس کو کیا چاہیے وہ امامہ کو جیسے مسئلے کا حل بتا رہا تھا میں پوچھ نہیں سکتی اور یہ بتانے ہی سکتا امامہ اب بھی اسے اٹھائی لانچ میں دہلتے ہوئے اسے تھپک رہی تھی وہ بغیر آنسوں کے گلہ پھار پھار کر روتا تھا اور پھر رونے کے بیچوں بیچ بھی دلچسپ چیز نظر آنے پر ایک دم رونا بند کر کے اس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو جاتا اور جب اس کام سے فارغ ہو جاتا تو ایک بار پھر اپنے رونے کے سلسلے کو وہیں سے جاری رکھتا جہاں چھوڑا تھا سات آٹھ ماں کی عمر میں ہی اس نے بیک وقت چار دانت نکال لے نے شروع کیے تھے اس کو جلدی کس بات کی ہے بیک وقت چار دانتوں کو نکلتے دیکھ کر سالار نے کہا جبریل اور وہ ہمینس گندر کے بارے میں ایسے جیسے تاثرات رکھتا تھا ایسے ہی تاثرات رکھتا تھا یہ تم خود اس سے پوچھ لو امامہ نے جواب دیا ہمین ان چار دانتوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی صرف بڑوں کے کھانے والی ہر اس چیز میں دلچسپی لیتا تھا جو چٹخارے والی ہوتی تھی اپنے پوپلے مو کے ساتھ بھی چپس اس کی پسندیدہ خوراک تھی جسے وہ صرف چبا نہیں سکتا تھا نگل بھی سکتا تھا وہ چپس کا پیکٹ تک پہچانتا تھا اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ جبریل اور انائیہ اس کے قریب بیٹھ کر کوئی چیز اتنا سے اسے کھلائے بغیر خود کھا لیتے وہ عجیب غریب بچہ تھا اور یہ اس کے بارے میں سالار نے ہی بولا تھا جس کا خیال تھا کہ اس نے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی سکندر عثمان نے اس سے کہا تھا میں نے دیکھی ہے وہ تمہاری کوپی ہے یہ زیادتی ہے سالار نے اس کی بات پر احتجاج کیا تھا وہ اور طیبہ ان کے پاس کانگو آئے تھے جب وہ دونوں ہمین سکندر کے ہاتھوں بننے والی اس کی درکت دیکھ رہے تھے وہ تب دس ماہ کا تھا اور سب سے پہلے اس نے جو لفظ بولنا شروع کیا تھا وہ سالہ تھا اور ہر بار سالار کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بے حد خوشی سے ہاتھ پاؤں مارتا سالہ سالہ چلاتے ہوئے اس کی ترک جانے کی کوشش کرتا بیٹا بابا پہلی بار سالار کے لیے وہ لفظ سن کر ہنسی سے بے حال ہونے کے باوجود امامہ نے اس لفظ کو بدلنے کی کوشش کی تھی وہ سالار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے توڑ توڑ کر سکھا رہی تھی بابا سالہ ہمین نے ماں کی محنت پر پانی پھیرتے ہوئے سالار کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جو وہ سالار کے لیے اپنی ماں کو پکارتے سنتا تھا تم اسے بابا مت سکھاؤ صرف رے لگوا دو میرے نام کے ساتھ یہ بھی غنیمت ہے میرے لیے سالار نے اسے مشورہ دیا تھا وہ بہرحال کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہوا تھا اس طرز تخواب سے جو سکندر اور طیبہ کے لیے ایک تفریح بن گئی تھی جبریل تہامل سے اپنے اکلوتے چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہا تھا جس نے اس کے گھر کے امن و سکون کو تعاوہ بالا کر کے رکھ دیا تھا پہلے اس کا خیال تھا کہ ہمین بڑا ہو جائے گا اور چلنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب اس نے چلنا شروع کیا تو یہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس مسئلے کا غلط حل تھا ہمین سکندر کو پیر نہیں پر مل گئے تھے اور اب کہیں بھی جا سکتا تھا اور کہیں سے مراد کہیں بھی اور اس کی فیوریٹ جگہ باتھروم تھی وہ بھی وہاں اس وقت جانا پسند کرتا تھا جب جبریل اسے باتھروم میں جاتا دکھائی دیتا جبریل نے اس کے ہاتھوں کئی بار خاصی شرمناک صورتحال کو سامنا کرنا پڑا جس باتھروم کو بچے استعمال کرتے تھے اس میں لوک نہیں تھا اور دروازے کا ہینڈل گھوما کر اسے کھولنا ہمین کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا جبریل کے لیے ہمین کی موجودگی میں باتھروم جانا جان جکھوں کا کام تھا وہ باتھروم کے دروازے کے اندرونی طرف باتھروم میں پڑی ان سب چیزوں کو ریکاپٹوں کے طور پر دروازے کے سامنے دھیر کرتا سالار سکندر اگر اسے عجیب غریب کہتا تھا تو ہمین سکندر باپ کے دیئے گئے اس ٹائٹل پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا تھا اور پوری فل دل جائی کے ساتھ نائب ستر کے طور پر سالار نے افریقہ کے لیے کسی مشن کی طرح کام کیا تھا وہ مشکل ترین احتف کے حصول کے لیے نام ساتھ ترین حالات میں کام کر رہا تھا اور کامیابی سے کر رہا تھا سالار سکندر کی ملازمت کا دورانیاں ختم ہونے کے قریب آ رہا تھا بینک نے یہ دورانیاں ختم ہونے سے دو سال پہلے سالار سکندر کو ملازمت میں وسیعہ آفر کی تھی اور اس نے یہ آفر قبول نہیں کی تھی پھر اس نے اس آفر کو بار بار بہتر پیکج کے ساتھ اس سے اسرار کیا تھا پیش کیا جاتا لیکن سالار کا انکار قائم رہا وہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا اور ورڈ بینک کے ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ تشویش کی بات تھی افریقہ کو سالار سکندر سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا تھا اس نے پچھلے چند سالوں میں نہ صرف ورڈ بینک کی ساکھ اور ایمج کو ہی افریقہ میں بدل کر رکھ دیا تھا بلکہ اس نے امریکن حکومت کے لیے بھی وہاں خیر سکالی جذبات اور دوبارہ پیدا کرنے میں بہت کامیابی حاصل کی تھی اس کا ورڈ بینک کو اس وقت چھوڑ کر جانا ان کے لیے بڑا دھچکا تھا لیکن وہ رکنے پر تیار نہیں تھا اور امریکن حکومت کو سوچنا پڑ رہا تھا وہ اسے ایسی کیا چیز بیش کریں جو اسے روک سکے ورڈ بینک کی صدارت ہی یقینا ایک ایسا تاج تھا جو اس کو پہنا کر اسے روکا جا سکتا تھا سالار اس عہدے کے لیے موزدرین اور کم عمرترین امیدوار تھا مگر اس عہدے پر سالار کی تائناتی امریکی حکومت کے لیے خود ایک مسئلہ بن گئی تھی وہ ایک بنیاد پرس مسلمان کو وہ ورڈ بینک کی صدر نہیں بنا سکتے تھے اور وہ اس بنیاد پرس مسلمان کو کسی اور چیز کی آفر کر کے روک بھی نہیں پا رہے تھے لیکن ابھی امریکی حکومت اور ورڈ بینک کے پاس اس پر سوچنے کے لیے وقت تھا کیونکہ سالار کی ملازمت کا درانیا ختم ہونے میں ابھی ایک سال باقی تھا اس ایک سال میں سالار چکندر کی زندگی میں تین بڑے واقعات ہوئے اور ان تینوں نے ان کی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے ان واقعات نے ایک بار پھر اس کی زندگی بدل دی چونی سے سالار سکندر کا تعرف غیبانہ رہا تھا غلام فرید کی حوالے سے سکندر عثمان سے اسے کئی بار خبریں ملتی رہی تھی سکندر عثمان نے غلام فرید کے ذریعے گاؤں کی مسجد کے امام کو پچھائے جانے والی امداد کے بارے میں سالار کو مطلع کر دیا تھا کیونکہ یہ امداد سالار کے کہنے پر ہی اس نے شروع کی تھی غلام فرید کو اس میں ہیر پھیر کے نتیجے میں ملازمت سے فارغ کرنے کا حکم سالار نے ہی دیا تھا بددیانتی اور بیمانی اس کے لیے قطعی ناقابل برداشت تھی غلام فرید کے ہاتھوں یہ بچی کے سوا پورے خاندان کے قتل سکندر عثمان کو پوری طرح ہلا گیا تھا وہ اب غلام فرید کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور اس کے بچانے والی واحد اولاد کی دیکھ پھال اور کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں اور سالار کے کہنے پر وہ سکندر عثمان نے اٹھا لی تھی وہ اس کے لیے مہانہ رکم دیتے تھے جو اس کے رشتہ دار آ کر لے جاتے تھے اور کبھی کبھار وہ سکندر عثمان کو چننے بھی دکھا دیتے تھے تاکہ انہیں تسلی رہے کہ وہ رکم واقعی اس پر خرچ ہو رہی ہے یا شاید اسی طرح چلتا رہتا اگر سالار اس سال اپنی فیملی کے ساتھ دو ہفتوں کے لیے پاکستان نہ آیا ہوتا ایک لمبے عرصے کے بعد سکندر کے بجائے وہ خود گاؤں کا سکول دیکھنے گیا اسکول انتظامیہ کے چند لوگوں کے ساتھ سالار اچانک اس کے گھر گیا جس ڈیڑھ سال کی چننی کو سالار نے دیکھا وہ اسے سات آٹھ ماہ کی ایک بچی لگی تھی بے حد کمزور دبلی پتلی اس کی ساملی رنگت پر یرکان جیسی پلہارٹ لیے ہوئے تھی اس کا چہرہ سیاہ پیپ زدہ دانوں سے بھرا ہوا تھا جس وقت سالار اس گھر کے سہن میں داخل ہوا وہ دانہ چکتی ہوئی مرگیوں کے پاس بیٹھے تھی اور اس دانے اور گندگی کو بلا تکلف اپنے موں میں ڈال رہی تھی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کفالت کے لیے ماکول رقم بھیجنے کے باوجود وہ اس حال میں ہو سکتی ہے چننی کے رشتے دار نرویس اور گھپرائے ہوئے تھے وہ لوگ ڈسپلے اور پریزیڈیشن کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اسے اب سجا سوان نہیں سکتے تھے یہ بس ایسے ہی رہتی ہے جتنی بار بھی کپڑے بدلو یہ جا کر مرگیوں میں گھوز جاتی ہے حمیدہ اریو حمیدہ ذرا چننی کو دیکھ کپڑے بدلواؤ صاحب نے ملنا ہے وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے چننی کو بغور دیکھا سالار نے چننی کو اٹھا لیا اور وہ بھی بڑے آرام سے کسی جھجک کے بغیر اس کے پاس آگئے اس نے زندگی میں پہلی بار اس حلیے کا شخص دیکھا تھا سالار نے اسے تھپکتے ہوئے پچکارا تھا وہ پلکیں چھپکا بغیر اسے دیکھتی رہی ہاں بس تھوڑی بیمار رہتی ہے شروع سے ہی ایسی ہے ڈاکٹر کی دوائی سے بھی فرق نہیں پڑا اب پیر صاحب سے دم کروا کے لائے ہیں انہوں نے تعویز بھی دیا ہے گلے میں ڈالنے کے لیے حمیدہ وہ ابھی ڈالا نہیں تو انہوں نے سالار میاں بیوی سے اب اس بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ گڑ بڑائے ہوئے تھے اس کے چہرے اور جسم پر رستے وے دانوں کی وجوہات اور علاج بیان کر رہے تھے سالار کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط جگہ پر تھی اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا اس کی کفالت کیلئے دی جانے والی امداد اس پر خرج نہیں ہو رہی تھی پتہ نہیں وہ کونسی ذہنی رو تھی جس میں اس نے چننی کو فوری طور پر وہاں سے لے جانے اور کسی دار المان میں داخل کروانے کا فیصلہ کر لیا اس نے یہ فیصلہ چننی کے رشتے داروں کو بھی سنا دیا تھا ان کے احتجاج کے باوجود وہ چننی کو وہاں سے لے آیا تھا اس گاؤں سے اسلام آباد واپسی پر سالار اپنے گاڑی خود ڈرائیو کرتا رہا تھا اور چننی برابر والی سیٹ پر بیٹھی دروازے کی کھڑکی سے چپکی اتمنان سے پورا راستہ باہر دیکھتی رہی وہ اگر بیچین ہوئی تھی تو صرف تب جب سالار نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سیفٹی بیلٹ بھاننے کی کوشش کی تھی جو اس کے ہاتھ ماؤں مارنے پر سالار نے کھول دی تھی اسے اس وقت ہمین یاد آیا تھا وہ بھی اس عمر میں اسی طرح سیٹ بیلٹ سے جان چڑھاتا تھا سیٹ بیلٹ کھلنے پر وہ ایک بار پھر پرسکون ہو گئی تھی اس نے ایک بار بھی سالار کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی سالار اس کا انہاماک دیکھ کر مسکراتا رہا اس نے رستے میں ایک جگہ رکھ کر اسے ایک جوس کا ڈبا اور بسکٹ کا ایک پیکٹ لے کر دیا وہ منٹوں میں دونوں چیزیں کھا گئی جیسے وہ کئی دنوں کی بھوکی تھی اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی میں سفر کے دوران سالار اس بچی کی رہائش کے لیے مناسب ترین جگہ کے بارے میں سوچتا رہا اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نہیں سوچا کہ وہ اسے خود پالے گا وہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے لیے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اگر سوچنا بھی تھا تو امامہ سے پوچھے بینا نہیں کر سکتا تھا اچھی چناب آج کی قسط کا اختدام ہوتا ہے کل پھر ملتے ہیں اللہ حافظ